موسیقی فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیں پر بی جی پی کو ایک اور جھٹکا بی جی پی کے مسحسل ناک کمیوں سے ناراض ایک اور کورپریٹر نے رکھنے سمالے پی گارہ کنش گپتہ کی قیادت میں ریاستی وزیر ویملہ پریشان رڑی کے ہاتھوں تھیارس میں شم ہو لیا موسیقی سابرہ رکھ نے پارلیمان کی قویتہ کا نظر مبا سے ایمیل سی انتقاب لڑنا زلے کی عوام کے لیے خوش نصیبی گودھن رکھنے سمالے شاکیل آمیر نے تمام گودھن اور آتھینیں بلدیا کے ساتھ ان سے کی ملاقات اور کیا خوشی کا عصار دوڑیو چند ایمیل سی انتقابات کے لیے اہلیدار ہر طرح سے تیارہ ہے کسی قسمی کی کوتہ ہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا زلہ کلیکٹر نارائن رڈی نظم باد ہینڈ بول اسوسییشن کی جانب سے سات ماہ بعد کھیلوں کا کھیا گیا خاص فرنڈی میچ کے ذریعے دی گئے عوام کو تربیت جیتنے والے کھلانڈیوں میں صدر بیتلمان یا یا زفر و صدر عید کا قدیم و جدید افضل کان کے ہاتھوں کھیلے انعامات کی تقسیم پورے ملک میں ہو رہے اسمت رزیب واقعات اور یوپی میں گنڈا راج کے خلاف نظم باد کانگریس اربن کی جانب سے نہروپار پر زوردار احتجاج کئی قائدین کی شرکت رکھ کرین تفصیل کی جانب سابقہ رکھنے پارلیمان کی قویتہ کا نظم باد سے امیلسی انتخابات لڑنے زلے کی عوام کے لئے خوش نصیبی بودن رکھنے زمین شکل آمیر نے تمام بودن عراقین بلدیا کے ساتھ ان سے کی ملاقات اور کیا خوشی کا اظہار رکھنے زمین علی بودن شکل آمیر نے ارکانے بلدیا کے ہمراہ سابقہ رکھنے پارلیمان کی قویتہ سے حیدرباد ملاقات کی واضرے کی مقامیدارہ جات کی انتخابات میں وزیرالہ کی سیار کی دختر سابقہ رکھنے پارلیمان نظم باد کی قویتہ مقابلہ کر رہی ہے پارٹی کی ایک ایک ووٹ کو تیارس کے حق میں دینے کے لئے متحدہ شلاص مناخت کیا جا رہا ہے تاکہ کراوسین ووٹنگ نہ ہو سکے اس سلسلے میں رکھنے سملی بودن شکل آمیر نے تمام ایپی ٹیسیز زیٹ پی ٹیسیز اور کانسلرز کو متحدہ طور پر کام کرنے کی ہدایتی اور تمام کو کی قویتہ سے ملاقات کر رہا ہے اس موقعی پر نابس در نشین بلدیا اہتی شام سوہل شرط ریڈی کانسلرز و دیگر ارکان بلدیا موجود تھے کامرڈی میں بیس سالہ نوجوان مچھلی پکڑنے کی دوران تالاب میں غرقاب ہو گیا تفصیلات کی بموجود شیخ زاکر اپنے دوست کے ہمراہ گیارہ بجے تیگریال تالاب گئے تھے مچھلی کا دھاکہ اٹک جانے پر شیخ زاکر نے تالاب میں چھلانگ لگا دی مچھلی پکڑنے کا دھاکہ ان کے ہاتھ اور پیروں میں جکڑ جانے سے وہ تالاب کی گہرائی میں چلے گئے ان کی ہمراہ دوست نے بزر یہ فون ان کے افراد قاندان کو اطلاع پر کامرڈی کے مسلم نوجوان پہنچ کر شیخ زاکر کی تلاش جارے گی صدا شیفنگر پولیس ٹیشن کو اطلاع دینے پر پولیس نے پنچنامہ کر کے ناش کو مسلم نوجوانوں کی مدد سے باہر نکالا اس کی تلاش ملتی ہے کامرڈی میں غم کی لہر دڑ گئے مرہوم کو پوسٹ موڈائیم کے لیے مقامی دواقرہ منتقل کر دیا گیا مرہوم شیخ زاکر زلانہ اپسدر کامرڈیو ٹی ٹی وی سٹاف ریپورٹر ایم اے ماجد برادر نسبتی کی فرزن ہے تدفین درگاہ حضرت نیل جن شاہ ولی قبرستان ادا کیری مرہوم کی ایک ماہ بعد شادی مقرر تھی سابقہ ریاستی وزیر محمد الشبیر نے ایم اے ماجد کو فون پر پورسا دیا اور مرہوم کے بعد قاندان کو ہر ممکنہ امداد کا تیق ہن دیا الارس سکیم کی فیز میں مزید ریایتوں کا امکان پارٹی قائدین کو وزیراعلا کا تیق ہن مختلف انتقابات کے پیش نظر عوام کو خوش کرنے کی کوشش ریاست میں مختلف انتقابات کے پیش نظر عوامی نمائندوں کے دباؤں کو دیکھتے ہوئے وزیراعلا کیسیہ نے الارس سکیم کی فیز میں مزید ریایتوں کا تیق ہن دیا ہے دو باق اسماری حلقے کے زمن چناف کے علاوہ مجالس مقامی اور گرائچویٹ زمریکی کانسل کے تین نشستوں کے انتقابات قریب ہیں اس کے علاوہ گریڈر ہیڈر بات مینسپل کورپریشن کی انتقابات دسمبر یا جنوری میں منعقید ہو سکتے ہیں انتقابات کی مقی پر رائے دہندوں کو ٹیارس کے حق میں ہموار کرنے کے لیے پارٹی قائدین نے وزیراعلا سے درقواست کی کہ موجودہ الارس سکیم میں مزید ریایتوں کا اعلان کیا جائے حکومت نے گزشتہ مہا الارس سکیم کے سلاف اضافہ کرتے ہوئے بعض ریایتوں کا اعلان کیا تھا بتایا جاتا ہے کہ ٹیارس کے عوام نمائن دے مزید ریایتوں بالخصوص لیاؤٹ ریگولاریزیشن فیس میں کمی کی درقواست کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہر اور دہی علاقوں میں عوام کی جانب سے یہ مطالبہ شدت سے پیش کیا جا رہا ہے قائدین کا کہنا ہے کہ عوام کا احساس ہے کہ موجودہ فیس ان پر کافی بوجھ ہے لہٰذا اس میں مزید تقفیق کی جانے چاہیے حکومت نے اٹھارہ سپٹمبر کو ترمیمی جیو جاری کرتے ہوئے بعض ریایتوں کا اعلان کیا تھا وزیر اعلیٰ کو یقین ہے کہ پارٹی نہ صرف دو بانگ بلکہ کانزل کے تینوں نشستوں پر بہت آسانی کامیابی حاصل کرے گی اور گریڈر ہیڈوباد میں سو سے زائد نشستوں پر ٹیارس کامیاب ہوگی وزیر اعلیٰ نے گریڈویٹ حلقوں کی بارے میں قائدین کو اوور کانفیڈنس سے بچنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ سرکار ملازمی نوجوانوں اور خاص طور پر بیروزگار نوجوانوں کی تائد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اپوزیشن مسکور افراد کو حکومت کے خلاف مدہت کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہیڈباد رنگاری اور محبوب نگر ازلا پر مشتمل کانزل کے نشست بی جے پی کے قبضے میں ہیں جبکہ نلگونڈا ورنگل اور کمم کے نشستی آرس کے پاسے الیکشن کمیشن نے ابھی تک انتخابی شیڈیول جاری نہیں کیا جبکہ دونوں اور کان کانزل کی امیاد مارچ دو ہزار اکیس میں قتم ہوگی الانسکیم کی الانسکیم کی باوجود ریاست بھر میں غیر معمولی ردعمل نہیں دیکھا گیا اور تاحال سات لاکھ پچپن ہزار نو سو پچاس درخواستی داخل ہوتی ہے اور فیس کے طور پر چھترہ شریا آٹھ چھے کروڑ جماک کیے گئے کل بروزی طوار ایپیل کے درمیان دو میچ کھلے گئے جس کے پہلے میچ میں ممبئی نے ہیڈباد کو چونتیس رن سی ہرائیا تو وہی دوسری جانب میچ میں چننہی نے پنجاب کو دس وکیٹ سی ہراتے ہوئے اپنی دوسری جیت درشکری آج اس لیگ کا انیسوہ میچ بینگنور اور دہلی کے درمیان جاری دوبائی میں چاری ایپیل میں کل بروزی طوار دو میچ کھلے گئے جس کا پہلا میچ ہیڈباد اور ممبئی کے درمیان ہوا اس میچ کو شارجان سٹریڈیوم کرکٹ میں کھلا گیا جس میں ممبئی نے ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کرتے ہوئے 209 رن کا تارگیٹ سیٹ کیا دوسری اننگ میں بیٹنگ کرنے آئے ہیڈباد ٹیم 104 رن ہی بنا سکی اور اس میچ کو ممبئی نے 34 رن سے اپنے نام کیا اسی طرح کل کا دوسرا میچ چننگ اور پنجاب کے درمیان دوبائی انٹرناشنل سٹریڈیوم میں کھیلا گیا اس میچ میں پنجاب نے ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کی اور 189 رن کا تارگیٹ چننگ کی ٹیم کو دیا جس پر دوسری اننگ میں بیٹنگ کرنے آئے چننگ ٹیم نے اس تارگیٹ کو بہت سانے سے پنجاب کو 10 وکیٹ سے آرہا ہے اس میچ کا ہیرو تو شیم ورٹسن کو بنایا گیا ماننا ہے کہ ورٹسن کے ساتھ ساتھ فیبڑو پلیسری نے بھی بڑھا بیٹنگ اسی لئے دونوں کو اس میچ کا ہیرو بنانا چاہیے تھا آج اس لیگ کا 19 ومیچ بینگلور اور ڈیلی کے درمیان کھیلا جا رہا ہے کورونا کا اثر 33 سال میں پہلی بار بھوپار عالمی اشتماع مواقع عالمی تبلقی اشتماع جو ہر سال بھوپار میں گزشتا 33 سال سے مناخت ہو رہا تھا کوویٹ نائنٹین وبا کی باعث پہلی مرتبہ اس سال ملتوی کر دیا گیا ہے تریہ تروان تبلقی اشتماع 27 تا 30 نویمبر کو مناخت ہونے والا تھا دنیا بھرسی باراتہ 24 لاکھ مسلمان اس اشتماع میں ہر سال شرکت کر دی ہیں اشتماع کمیٹی کی حتیقل اسلام نے کہا کہ کوویٹ نائنٹین کے وجہ سے اس سال اشتماع مناخت نہیں ہوگا ترکاریوں کی قیمت آسمان کو چھونے لگی حکومت خواب غفلت میں محکمہ ذرا سارفین کو راحت پہنچانے میں ناکام معاشی تنگی کے دور میں عوام پر بوجھ ترکاریوں کی قیمتوں میں کمی کی کوئی آساب نظر نہیں آ رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے غریب عوام کو راحت پہنچانے کے سلسل میں کوئی اقدامات نہ کی جانے کے سبب عوام کو مسئل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ترکاریوں کے طلب کی مطابق ترکاریاں نہ پہنچنے کے سبب قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جاریہ ماہ کے اختام تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا خطشہ ہے محکمہ ذراعت کے اہودی داروں نے بتایا کہ ریاست کے جن مقامات سے شہر ہیڈرباد کو ترکاریاں لائے جاتی تھی ان مقامات پر شدید بارشوں کے سبب فصلے تباہ ہونے کے سبب پیداوار میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے شہر ہیڈرباد کو ترکاریاں جس مقدار میں لائے جانے چاہیے اس مقدار میں نہیں پہنچ پا رہی ہے جو کہ قیمتوں میں اضافہ کا سبب بن رہا ہے شہر ہیڈرباد کے ریتو بازاروں میں ترکاریاں کی قیمتوں پر قابو پانے کے سلسلی کی جانے والے اقدامات ناکافی ثابت ہونے لگے ہیں جبکہ ٹھیلا بندی کی جانب سے بعض ترکاریاں انتہائے کم قیمتوں میں فروقت کی جا رہی ہیں ہیڈرباد کی بازاروں میں ترکاریاں کی قیمتوں میں اضافہ کی صورت میں عام ترور مہکی مظہرات کی جانب سے عوام میں ترکاریاں کی فروقت کی بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جاتے ترکاریاں کی قیمتوں میں مستسل اضافہ اور شہر میں ترکاریاں کی قلت کو دور کرنے کے لئے حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات ناک کی جانے کے سب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہر ہیڈرباد کی عوام کی جانب سے مہنگے داموں میں ترکاریوں کی قریدی کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے اس مسئلے کو نظرانداز کیا جانے لگا ہے لیکن شہر ہیڈرباد کی عوام میں حکومت کی تعلق سے بدزن پیدا ہونے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت ترکاریوں کی قیمتوں میں اضافے پر قابو پانے میں ناکام تو ہو رہی ہے لیکن عوام کو راحت پہنچانے کے لیے کسی بھی طرح کے کوئی اقتماد نہیں کیا جا رہے ہیں محکومت زراد کی جانب سے سابق میں پیاز ٹماٹر بینگن اور دگر ترکاری وارڈ واری اساس پر فروقت کی انتظامات کیے جا چکے تاکہ شہریوں کو ترکاریوں کی اضافی قیمتوں سے راحت پہنچانے کے اقدامات کیے جا سکے لیکن جی آسدی حکومت اور محکومت زراد کی جانب سے اس مرتبہ ایسے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی کوئی منصوبہ بندی کی جا رہے ہیں جس کے سبب عوام میں شدید ناراض کی پائی جانے لگی ہے کیونکہ تجارتی سرگرمیاں نہ ہونے اور آمدنی کم ہونے کے اس دور میں مہنگائی کے سبب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تلنگانہ میں کورونا کے ایک ہزار نو سو انچاس نئے معاملات درچ ہیڈروبات میں کیسوں کی کمی مزید دس اموات تلنگانہ میں اتوار کو کوویٹ نائنٹین کے ایک ہزار نو سو انچاس نئے معاملات درچ کی گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ نانیانوے ہزار دو سو چھے اتھر ہو گئے ہیں مسیسل دوسرے دن چوبیس گھنٹوں کے دوران ریاست میں دو ہزار سے کم معاملات درچ کی گئے ہیں ستاویس ہزار نو سو ایک سرگرم معاملات میں سے باویس ہزار آنٹھ سو سولہ مریض گھروں یا پھر دواقروں میں الگ تھلگ ہے حکومت کی جانب سے چلائی جانے والے سترہ لیپس چنوالیس قانگی لیپس اور ایک ہزار چھے اتھر راپیٹ انٹیجن ٹسٹ سنٹرز میں معاینے کیے جا رہے ہیں ریاست میں بحیثت مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار ایک سو تیر سٹ ہو گئی ہیں کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران مسید دس اموات ہوئی ہے محکمہ سہت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹین میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں اموات کی شرحہ سیفر اشاریا پانچ آنٹھ فیصد ہے جبکہ ملک گیر ستیب پر اموات کی شرحہ ایک اشاریا چھے فیصد ہے کورونا سے دو ہزار تین سو چیز سٹ مریض جو رو بے سہت ہوئے ہیں جس کے بعد رو بے سہت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ ستر ہزار دو سو بارہ ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران ایک آوان ہزار چھے سو تیویس کوویڈ نائنٹین کی معاینے کیے گئے تاہم پانچ سو نیتر نمونوں کی ریپورٹس کا انتظاریں بہیسیت مجموعی بتیس لاکھ پانچ ہزار دو سو انچاس نمونوں کی جانچ ریاست میں اس مرز کے پھیلنے کی بات سے کی گئی ہے جی ہیچ ایم سی حدود میں دو سو اکیانوے نئے معاملات درچ کے گئے ہیں جس کے بعد زلا رنگارڈی میں ایک سو چھپن میرچل ملکاشری میں ایک سو پچاس نلگنڈا میں ایک سو چوبیس اور کریم نگر زلے میں ایک سو چودہ نئے معاملات درچ کی گئے ہیں بقیہ معاملات ریاست کے دیگر اسلامی درچ کی گئے ہیں ریاست کے دارالحکومت ہیڈرباد میں کورونا کی معاملات میں کمی درچ کی گئی ہے محکمہ صحت کے دارٹا میں بتایا گیا ہے کہ چونسٹھ اشارہ ایک دن فیصد کورونا کی مریضوں کی عمر اکیس تا پچاس برس اور باویس اشارہ ساتھ چھے فیصد کی عمر ایک آون سال سے زیاد ہے بیس سال سے کم عمر والے تیرہ اشارہ ایک دن فیصد افراد اس سے متاثر ہے اہدی داروں نے کہا کہ باسوڑھ اشارہ دوانٹ فیصد مریض مرد اور بقیہ اٹیس اشارہ ساتھ دو فیصد قواتید ہیں اہدی داروں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے کوویٹ نائنٹین کے دواقنوں میں صرف پچاس فیصد بستروں پر ہی کورونا کی مریض ہے جملہ باہنسٹھ سرکاری دواقنوں میں آنٹھ ہزار آنٹھ ہزار آنٹھ ہزار سیٹھ بستر ہے جن کے منجہ ملہ چھ ہزار ساتھ سو نو بستر خالی ہے دو سو اکتیس خان کے دواقنیں کورونا کی مریضوں کا علاج کر رہے ہیں جہاں نو ہزار دو سو ساٹھ بستر ہے ان میں سے چھ ہزار تین سو چونتیس بستر خالی ہے درانی پورڈل کے لئے سروی کا عمل انتہائی سوست اوپن پلٹس اور غیر زریع ارازیات حاصل نہیں کی جائیں دس اکٹوبر تک معاملات کی حصول کا نشانہ ممکن نہیں ریاست بھر میں درانی پورڈل میں جائدادوں کی تفصیلات اپلوڈ کرنے کے لئے حکومت کی جانب سے منعقید کے جانے والے مکانات کے سروی کا عمل انتہائی سوست رویے سے چل رہا ہے ریاست کے گرام پنچائدوں اور بلوڈیات کے علاوہ گریڈر ہیدرباد کے مختلف علاقوں میں مقانات پلٹس ملکیات سنتوں کی تفصیلات حاصل کرنے کے لئے یہ عمل شروع ہوا تھا اور ان تفصیلات کو دس اکٹوبر تک مکمل کر لینے کا حکومت نے نشانہ مقرر کیا ہے لیکن زمینی حقائق کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے مقررہ وقت تک مقانات کے سروی کا عمل مکمل نہیں ہو پائے گا اور اس میں مزید توسیع کا بھی امکان ہے بتائے کہہ کے ریاست بھر میں غیر ذریع ارازیات کی تفصیلات حاصل کرنے کے لئے جو سروی کیا جا رہے ہیں اس میں صرف مقانات پلٹس ملکیات اور سنتوں کی عمارتوں کی تفصیلات بھی حاصل کی جا رہی ہے اور غیر ذریع ارازیات کی تفصیلات حاصل نہیں کی جا رہی ہے محکمہ روینی کے اہداروں کے مطابق فی الوقت ریاست بھر میں اوپن پلٹس اور غیر ذریع ارازیات کو باقیدہ بنانے کے لئے الارس سکیم کے لئے درقوستی طلب کی جا رہی ہے جس کے پیش نظر درانے ویب سائٹ میں جائدادوں کی تفصیلات اپلوڈ کرنے کے لئے فی الوقت صرف مقانات اور دیگر امارتوں کی تفصیلات ہی حاصل کی جا رہی ہے الارس سکیم کے تحت پلٹس کی اور غیر ذریع ارازیات لیاؤڈس کو باقیدہ بنانے کے بعد ہی اس تفصیلات کو بھی حاصل کی جائیں گے گریڈر ہیڈرباد میں تیس سپٹمبر سے مقانات کی تفصیلات حاصل کرنے کا عمل شروع ہوا لیکن یہ عمل سست رویے سے جاری ہے تلنگانہ میں دو نویمبر سے سکولز کی کشادگی کا امکان بدکمہ اور دسرہ کی بعد مرحلہ فار اتبار سے باقیدہ کلاسس شروع کرنے پر غور تلنگانہ میں دو نویمبر سے سکولز کی کشادگی کا امکان ہے اس زمان میں محکمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے سکولز کی کشادگی کی تیاریاں شروع کر دی رہی ہیں مرکزی حکومت کی جانب سے کورونا وارس کی آن لاؤک چار کے تحت پندرہ اکٹوبر سے تعلیمی اداروں کی کشادگی کی اجازت کی ریاستوں کو اختیار دیے جانے کے بعد عہدداروں نے مقامی تہوار اور تاتلات کی پیش نظر دو نویمبر سے سکولز کھوننے کی تیار شروع کر دی ہے سولہ اکٹوبر سے بدکمہ فیسٹیول کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو آن دن تک جاری رہے گا چوبیس اکٹوبر کو بدکمہ کی اہم تقریب مقرر ہے دسیرہ اور اس کی تاتلات کی بعد اہودیداروں نے دو نویمبر سے سکولز کھولنے کی بارے میں غور کیا ہے حکومت کی جانب سے سکولز کو سرنٹائز کرنے کے سرکاری احکام پہلے ہی جاری کر دی گئے ہیں ریاست میں تار سے زائد سکولز ہے جن میں تقریباً 98 لاکھ طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں مارچ کے درمیان سے تعلیمیداروں کو کرونا وارس کے سبب بند کر دیا گیا تھا امومم نئے تعلیم سال کا جون کے سروی ہفتے سے آغاز ہوتا ہے تاہم وارس کی وجہ سے ملک بھر میں تعلیمیداریں ہنوس بند ہیں حکومت نے ایکم سپٹرمیٹ سے آن لائن تعلیم کا آغاز کیا ہے تلنگانہ میں دور درشن اور ٹی سیٹ کے ذریعے نوی جماعت سے باروی جماعت کے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز چلائے جا رہے ہیں تاہم یہ تجربہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکا اس کی وجہ سے دو نویمر سے کلاسز کے آغاز پر غور کیا جا رہا ہے ابتدامی نوی دسوی کلاس شروع کرنے اور اس کی بعد مرحلہ وار اعتبار سے اپر پرائمری اور پرائمری کے کلاسز شروع کرنے کی بارے میں محکمہ تعلیمات کی اوہددار پروگرام کو قطعہ دے رہے ہیں تلنگانہ اور اے پی میں یو پی ایسی سیویل سرویس پریلیمز امتحان کا اینکات یونین پابلک سرویس کمیشن یو پی ایسی سیویل سرویسز پریلیمز امتحان آج منقید کیا گیا ہیڈرباد میں سینک رومی دواروں نے یہ امتحان تحریر کیا تلنگانہ کی ایک سو پندرہ امتحانی مراکس پر یہ امتحان منقید کیا گیا جس کے لئے اے پی سی تیس ہزار ایک سو نین یانوی اور تلنگانہ سے باون ہزار نو سو چوبیس امیدواروں نے اپنا اندراج کروایا اے پی کے ویچھاکہ پٹنم ویجے وارہ تیروپتی اندپور ازلہ میں بھی ارزٹ امتحانی مراکس قیام کیے گئے تھے اس امتحانی کے سلسلے میں انتظامیاں کے جانب سے وسی انتظامات کیے گئے تھے امیدواروں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ امتحان سے پہلے ہی امتحانی مراکس پہنچ جائے اس وبا کے پیش نظر تمام کے لئے ماسک لگانے کا ضروری قرار دیا گیا تھا ساتھی کوویڈ نائنٹین کے سلامتی کے اقدمہ جیسے جسمان فاصلہ اور حفظہ نے صحت کی برقراری پر زور دیا گیا تھا جسون سنگھ نامی ایک امیدوار نے کہا کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے یہ وبا مستقبل خریب میں قتم ہو جائے گی ایک اور امیدوار نے کہا کہ لاغڈ آن اور وبا نے کئی یو پی ایس سی کی قوائش مندوں کو دکہ پہنچایا ہے ہم دوہزار بیس میں اس امتحان کو منقلت کرنے کی امکان کے تعلق سے غیر یقینی کی صورتحال کا شکار تھے تاہم ہر کسی نے اس امتحان کی تیاری کی نظمباد ایمل سی زمنی دخوابار تیاریس کے منتخبہ نمائندے کیمپ روانہ متحدہ زلان نظمباد مجالس مقام ایمل سی زمنی انتقابات میں برصر اقتدار تیاریس پارٹی کے منتخبہ نمائندوں کو کیمپ کے لیے روانہ کر دیا گیا ستاویس منڈلوں کے ایم پی ٹی سیز زیڈ پی ٹی سیز ارکان کو ہیڈر باد حدود لے قائم کردہ کیمپ میں منعقید کیا گیا تیاریس پارٹی سے وزیرالہ کیسی آر کی دختر وہ سابق ایم پی نظمباد کی قویتہ کے مقابلہ کرنے اور مجالس مقامی اداروں میں تیاریس کو اقصریت حاصل ہونے اور پارٹی کے مقالب ووٹ نہ ڈالے جانے کے مقصد سے بطور اہتیاتی تدابیر ووٹیرز کو کیمپ کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے منڈل پریشہ زلہ پریشہ ترکان کی بمشمول بندیات کی کاؤنسلرز کورپریٹرز کو بھی کیمپ کے لیے روانہ کرنے کی اطلاع ہے گزشتہ مارچ میں ایم لسی انتقابات کے لیے کیانت کا انقاد عمل میں لائے گیا تھا تاہم کورونا وارس کی باعث رائے دہی ایک ہفتہ قبل ملتوی کر دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے نظمباد مجالس مقامی ایم لسی زمنی انتقابات کے لیے نو اکٹوبر کو رائے دہی منعقید کرنے کا علمیہ جارے کیا ہے جس کے پاس زلان نظمباد میں سیاسی سرگرمی اوروش پر ہے اس انتقابات میں کانگرس سے سبحاشرڈی اور بی جے پی سے لکشمی نارائن بھی میدان میں ہے جملہ آن سو چوبیس ووٹرز میں بڑھ سر اقتدار ٹیارس کو پچیتھر فیصد سے زیادہ اکثرت حاصل ہے کیمپ کے لیے روانہ ووٹرز نو اکٹوبر کے صبح واپس لوٹیں گے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے بار اکٹوبر کو ووٹز کی گنتی اور نتیجے کا اعلان ہوگا سینیما تھیٹرز کا دو سو ار نشوستوں کے ساتھ پندرہ اکٹوبر سے آغاز چھے ماہ تویل کرونا لوگڈاؤن اور پابندیوں کے بعد تلنگانہ میں پندرہ اکٹوبر سے سینیما تھیٹرز کو مہدو تعداد کے ساتھ کولنے کی اجازت دی گئی ہے تاہم تھیٹر مالکین آمدانی کے بارے میں ابھی بھی فکر مند ہے حکومت نے انلوک پانچ کہتے ہیں سینیما تھیٹرز کو کھولنے کی اجازت دی دی اور صرف دو سو نشستوں کے ساتھ فلموں کی نمائش کی جا سکے گی تھیٹر کی گنجائش بھلے ہی کچھ ہو لیکن ہر شو میں صرف دو سو افراد کو داخلہ دیا جا سکے گا اس کے علاوہ داخلے کے وقت تھیٹر انتظامیہ کو سنیٹائزر کا انتظام کرنے کی ہدایت دی گئی سینیما تھیٹرز گزشتہ کئی ماہ سے بن دے اور نہ صرف مالکین بلکہ فلم ڈسٹریبیوٹرز کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا اب جبکہ حکومت نے محدود تعداد کے ساتھ تھیٹرز کھولنے کی اجازت دی ہے لیکن یہ اجازت تھیٹر مالکین کے لئے فائدہ من نہیں ہے شہر میں کئی تھیٹرز ایسے ہیں جن میں آنسو تا تیرہ سو نشستوں کی گنجاش ہے کئی تھیٹر مالکین نے فلموں کی نمائش آغاز کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا دواقنوں کی لوٹ خسود برقراب حکومت کے حکومت بے قاتل وارس کی نام پر مریضوں میں خوف پیدا کرنے کی اطلاع علاج و انجیکشن کی نام پر ہزار روپیوں کی وصولی دواقنوں کی لوٹ خسود پر حکومت اور محکمہ سہت کے علاوہ ظلہ انتظام کنٹرول کرنے میں اب تک بھی ناکام ہے اور حکومت کی جانے والی نوٹیس وں دواقنیں بھی کورونا وارس کے نام پر عوام کو لوٹ رہے ہیں جنہیں کورونا وارس کی لاج کی اجازت حاصل نہیں اور کورونا وارس سے قوب زدہ کرتے ہوئے مرضوں کے رشتہ داروں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے کورونا وارس کے لاج کے نام پر کورپوریٹ اور برقان کی دواقنوں کی جانب سے لاکھوں روپیوں کی وصولی کی شکیعت کے بعد تلنگھرہ حکومت کی جانب سے شکیعت کی عزالہ کے لیے وارٹس اپ نمبر جاری کیا گیا اور زلہ واری اساس پر کاروائی کے لیے کمیٹیوں کی تشکیل عمل میں لائے گی لیکن اس کے باوجود دواقنوں کے صورتحال جون کی تو برقرار ہے شہر حیدرباد کے اسلام علاقوں کی قریب چلائے جانے والے کان کی دواقنوں میں کورونا وارس کی نام پر لاکھوں روپی وصول کی جانے لگے ہیں اور کورونا وارس کی لیے استعمال کی جانے والے انجیکشن کیلئے ہزاروں روپی وصول کی جا رہے ہیں سرکردہ دواقنوں کی جانے جہاں کورونا وارس کی مرز کی معاینوں کی بجائے ان کے ہیچار سریٹی سکین کی بنیاد پر ان کا کورونا وارس کا علاج کیا جا رہا ہے اور لاکھوں روپی وصول کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ مرز کا کورونا وارس کا معاینہ ہی نہیں کیا گیا تو اس مرز کی علاج کے لئے دواقن اپنی تائیون کردہ فیس وصول کر سکتا ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکام کے مطابق کورونا وارس کے لئے دواقن میں شریک ہونے والوں کے لئے قیمتوں کا تائیون کی آ شہر ہیڈرباد خصوص پرانے شہر میں کورونا وارس کے ریپورٹ کے نام پر بھی عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور خوف پیدا کرتے ہوئے ان سے لاکھوں روپیے وصول کی جانے لگے ہیں شہر ہیڈرباد کی دواقن کی جانب سے جاری اس لوٹ خصوٹ کے خلاف چلائے جانے والی مہم کے باوجود محکمہ سہد اور ظلہ انتظام کے جانب سے کسی قسم کے کوئی کاروائی نہ کے جانے کے سبب دواقن کی انتظام کے حوصلوں میں اضافہ ہونے لگا ہے ان دواقن میں قدمات انجام دینے والی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ صرف علاج ہو حکومت کی جانب سے مت اقدمات کی جانب لیکن خان کی دواقن کی جانب سے کورونا وارس کی دہشت پیدا کرتے ہوئے عوام کو لوٹنے کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے ریوینیو بات داخلہ ریجسٹریشن وعب پاشی میں صلاحات کی تیار احمیت کے عامل محکم جات اور ریجسٹریشن اینڈ سٹرم محکمجات کی کار کردگی بہتر بنانے پر توجہ مبزول کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس طرح ریوینیو ڈیپارٹمنٹ میں کرپشن کے قاتمے کے اہودی داروں کے اختیارات میں کمی کرتے ہوئے نیا قانون منظور کیا گیا اسی طرح محکمجات تاقلہ پاشی اور ریجسٹریشن اینڈ سٹرم میں بھی اسلاحات کی نفاس کی تیار شروع ہو چکی ہے وزیرا دفتر کے مطابق اعلا اہودی داروں کو مسکورات تینوں محکمجات میں اسلاحات کی سلسلے میں تجاویز پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ضرورت پڑھنے پر وزیرا تینوں محکمجات کے موجودہ قوانین میں ترمیمہ منظوری دے سکتے ہیں بتائے جاتا ہے کہ گزشتہ چھے برسوں میں وزیرا نے تمام محکمجات کی کارکردگی اور خاص طور پر عوامی خدمت کے جذبے کے تحت اہودی داروں اور ملازمی کی خدمات کا جائزہ لیا درانی پورٹل کا گھر گھر سروی جاری شہر کی تمام ڈیویزنز میں جائدات کی آن لائن تفصیلات کے لیے دستا وزاد پٹہ پاس بک پوٹ سیکریٹی کارٹ جند بین خاطہ جاب کارٹ آسرہ پینچن مالک مکان ادھار کارٹ اور ارکان قاندان تفصیلات کا اندراج حکومت تلنگانہ کی جانب سے لر سروی کارٹ کارٹ کیا گیا درانی پورٹل میں اندراج کے سلسلے میں ایک سو چوبیس اہتداروں پر مشتمل عملہ شہر کے ساتھ ڈیویزن میں گھر گھر پہنچ کر سروی کر رہا ہے ہر گھر کی جائدات ارکان قاندان پر مشتمل تفصیلات کی جا رہی جو آن لائن کی جائے گی متعلقہ اہتداروں نے بتایا کہ آن لائن تفصیلات کی جائدات کی دستویزات برقی بل پٹہ پاز بک فوڈ سیکیورٹی کارٹ جندن بینک ایک کارٹ جواب کارٹ آسرہ وظیفہ مالک مکان کا ادھر کارٹ جملہ ارکان قاندان کی تفصیلات اور رابطہ نمبر حاصل کیا جا رہا ہے دس اکٹوبر تک لرس کے تحت آن لائن اندراج کیلئے سروی کیا جا رہا ہے نظم با شہر کے تمام ساٹھ دیویزنوں میں متعلقہ اہودار گھر گھر پہنچ کر تفصیلات سے آگایی حاصل کر رہے ہیں عوام سے لرس تفصیلات کیلئے تاؤن کی قوائش کی جا رہے ہیں لیکن اچانک سروی کے لئے عوضی دار پہنچ پر اس بات سے لا علم افراد تشویش میں چھوڑ بیداری کی ضرورت تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد آن لائن تفصیلات کی اندراج میں آگیا زلہ کلیکٹر اور منسپل کمیشنر کی جانب سے دھرانی پورٹل میں آن لائن تفصیلات کی اندراج میں تاؤن کی اپیل کی جا رہی ہے لیکن محل آر سطح پر اس سلسل میں اعلان کی ضرورت تاکہ لوگ آگاہ ہوتے ہوئے آن لائن اندراج کرائیں لیکن محل آر سطح پر تفصیلات مبنی پڑچے کو تقسیم نہیں کیا گیا صرف علمیہ کی دور پر جاری کر دیا گیا ہے جس سے لائل مفاد تشویش میں مبتلا ہے کئی افراد لائن کی تفصیلات کی اندراج میں پچھو پیش کا شکار دکھائی دے رہے شور عبیداری کی ضرورت میں زیادہ سے زیادہ افراد تفصیلات کی اندراج میں آگیا ہے جاری درچ کی گئی ہے ایک انداز ہے کہ مہا جون میں 20 سنٹی میٹر مہا جولائی میں 16 سنٹی میٹر مہا اگسٹ میں 33 سنٹی میٹر اور مہا سپٹی میٹر بارش ریک کی گئی اس وقت جلے میں جمعہ 29 منڈلز قیم جن میں سات منڈلز مبکال بالکنڈ ایرپالی رینجل بودن ویلپور اور نوی پیٹ میں سب سے زیادہ بارش درچ کی اسی طرح مہا باقی 22 منڈلز میں احسدن بارش ریکارڈ ہوئی واضح ریکی زلے بھر میں گزشتہ پانچ سال کے ارس میں کتنی بارش ریکارڈ کی اس کا ذکری یہاں پر درچ کیا جا رہا ہے بی جے پی کو زبردست جھٹکا ڈیویزن چومالیس بی جے پی کورپوریٹر کی ٹیارس میں شمولیت کورپوریٹر وائکان صدا مدون نے آج ہیڈباد پہنچ کر ریاستی وزی پرشان ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے اربن میلے بی کالا کنشکپتہ کی قیادت میں چیار پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا اور اس مقی پر اپنے ڈیویزن کی ترقی کی زیاد فائن حاصل کرتے ہوئے ڈیویزن کو مسالی حلقے میں تبدیل کرنے کا بھی عزم کیا اس مقی پر اربن میلے بی کالا کنشکپتہ نے کورپوریٹر مدھوس صدا کو تھیارس پارٹی میں شامل ہونے پر خیر مقدم کرتے ہوئے دلی مبارک بات پیش کی یاد ہوگا کہ گزشتہ کئی روز سے بی جی پی کورپوریٹر کی تھیارس میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایمیلس انتخابات تک بی جی پی کورپوریٹر ملی ودیگر تھیارس منتقبہ قائدی جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں پورے ملک میں ہو رہے عظمت ریزی واقعات ہو یوپی میں گنڈا راج کے خلاف نظمباد کانگریس اربن کی جانب سے نہروپار پر زوددار احتجاج کئی قائد نے کی شرگت یوپی میں ہو رہے گنڈا راج اور مسرسل ہو رہے ریب حادثوں کے خلاف نظمباد کانگریس پارٹی قائد عبید بن حمدان کی جانب سے نہروپار پر ایک احتجاج مناظیم کیا گیا اس احتجاج میں کانگریس قائد تاہر بن حمدان کیشوینو و دیگر قائدی نے شرکت کرتے ہوئے یوپی اسمت رزی واقع مہینباد اسمت رزی واقعی کی شدید مزہ مت کرتے ہوئے اب تک حکومت کی جانب سے دوست احتجاج نال یہ جانب کو شرم ناک قرار کیا اسی طرح یوپی میں راہو گاندی پر پولیس کی جانب سے روکنے کے واقعی کو بھی شرم ناک قرار دیتے ہوئی انصاف کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر کانگریس خید عبود بن حمدان زلام مینورٹی صدر الفان علی سٹی صدر ایجاس زیا احمد جاوید کرم ولی خودی گر موجود تھے جوڑی دیر پہلے ہمارے سٹر سٹی کانگریس کے پریزیڈنٹ جو ملے یوپی کی سرکار کے جو ہیڈ جو بڑے بڑے بات ہاں کرتے ہیں یوگی یوگی راجی نامہ کرنا اور موڈی صاحب کو یہ چاہیے کہ جمہوریت کو برخرار رکھنے کے لیے ہندوستان میں جو ستر سال سے جمہوریت چل رہی کبھی آئیسا باقیہ نہوان یہ باقیہ کے اوپر مو کھولنے کے لیے ہم ڈیمائٹ کرتے ہیں آج تک بھی ایک بات میں بولے جمہوریت میں ہندوستان کا پرائی منیسٹر جب نہیں بولتا ہے تو عوام اس کے لیے کیا سوچتی ہے ہمارے نظام آباد کے شہیان چھوی گزاری شہی کے اس کے بارے میں سوچیں موڈی جی آپ کی آواز کیونے میں کم رہی ہے بلکہ دیمانڈ کرتا بلکہ دیمانڈ بلکہ 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 یہ پیسفل پروٹسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو موہین آباد میں واقع ہوا ریپ کا اس میں ایک دیاریس کاریا کرتا ملوویس ہے مدو یادو ہم اس کے اوپر سخت سزا دینے کا ایک دیمانڈ کرتے ہوئے اس کو اور پولیس والوں کا جو ایکشن دیکھا جا رہا ہے آج اتر پردیش جو بی جے پی کی کاریا کرتا کہ جیسا ایک پولیس دیپارٹمنٹ کام کر رہا ہے وہاں پر حالی میں دیکھئے راہل گاندی کے اوپر اور پریانکا گاندی جی کے اوپر جو برطاو کیا گیا ہے پولیس دیپارٹمنٹ کے ذریعے ہم اس کی بھی سخت مضمت کرتے ہوئے پانچ منٹ آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خاموشی کا مظاہرہ کریں ایمیلز اندخابات کے لیے اہودیدار ہر طرح سے تکیار رہے کسی قسم کی کوتاہی کو بردار نہیں کیا جائے گا زلہ کلیکٹر نارا رڈی نے ہدایت جاری کی ایمیلز اندخابات کے مدنظر زلہ کی برگتی ویون میں زلہ کلیکٹر کی صدارات میں سیوز ایموس اے اوز اہودیداروں کے لیے تربیتی کیمپ کا انعقاد عمل ملایا گیا اس موقع پر ریڈوننگ اہودیدار نے ان تمام کو ایکشن کی مطابق ہدایت سے واقفیت کروائیں اور ایلیکشن کی مرحول کے لیے تربیتی اس موقع برزلہ کلیکٹر نے تمام اہوداروں کو سخت انداز میں ہدایت دی کی اندخابات کو پور امن و شفاف طریقی سے بنائے جائے اور کسی بھی ترحقی کو تاہی کو بردار نہیں کیا جائے کا جائے مل کے لئے مل 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 م م ممنون ، ممنون؟ ممنونی ممنون ، ممنون ، ممنون سے ، اگر ، دونست滿 ممنونوں لگل حاصل Fournierendeurgence ، ممنون ، طرح همیر ہونے کا ، تو ،ci현و 소ratos ، ممنون میں ، 1998 ، ممنون ہے ، ممنون ، س も طالب ، کورتنی کچھے بیٹیریہ لہو منا کے لئے ہو سکنے دو آدھے جاند پاس. پاس تو روز پوچھنا کورتنگ رہا ہاتی آتنا مجھن درماتا میکشتو اس پراثرس آبتنگ رہا ہاتی پراثرنگ مجھے پیدا کہ اس طرح یہ پام میک ہو سکنے دی میرو یہ پام مینٹین دی آدھی آئے کورتنگ رہا ہاتی ان کے لئے 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 لیڈہ منا کو ٹک مارک دو مارک مل دی تانی ایک مررکتẫn attitude مرانتا نظمباد ہینڈبال اسسوسیشن کے جانب سے سات مہ بعد کھیلوں کا کیا گیا غاز فرینگلی میچ کے ذنگے دی گئی عوام کو تربیت جیتنی والے کھلیاریوں میں صدر بیت المال یا یا زفر وہ صدر عید کا قدیم وہ جدید افضل قانت کے ہاتھوں کی گئی انعامات کی تقسیم نظم آباد ہینڈبال اسوسییشن کے جانب سے کوویٹ لینڈین کی حصول و زوابیت پر عمل کرتی ہوئی ساتھ مہاں کی بعد کھیلوں کا آغاز کیا گیا اس موقع پر ہینڈبال لسٹیک جنرل سیکرٹری محمد انور کوچ جانب سے تین ٹیموں کے ساتھ فرنڈلی ٹوریمنٹ کا افتداء عمل ملایا گیا اس تقریب میں بحیثیت جج صدر بید المال یاہیہ زفر اور صدر عید کا قدیم وجہ دید عبدالقام اور عبداللہ ہی راہی رکھنے عیدگاہ کامیٹی نے شرگت کی اس موقع پر جیتنے والے کھیلاریوں میں انعامات کی تقسیم عمل میں آئے کوویٹ لینٹین کے بعد جو پریکٹس ختم ہوا تھا نظام آباد ہینڈبال اسوسیشن کا بھی سکس اور سیون منت کے بعد ہمارے جو لیئرز ہیں نظام آباد ہینڈبال اسوسیشن کے انہوں نے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا جو نظام آباد کے اندر سٹی سے دور فلیڈ لائٹ میں یہ میچ کلا گیا نظام آباد ہینڈبال اسوسیشن اور گولڈن ہینڈبال اسوسیشن کے درمیان آج سات بجے سے یہ میچ ہینڈرلہ کے گراؤنڈ میں کلا گیا اختتام سے قبل نظر ڈالتی ہیں آج کی اہم سرخیم بر بجے پی کو ایک اور جھٹکا بجے پی کے مسلسل ناک کمیوں سے ناراض ایک اور کورپریٹر نے رکنے سمالے پی گالا کرنش گپتہ کی قیادت میں ریاستی وزیر ویملہ پریشاند رڑی کے ہاتھوں ٹیارس میں شم ہو لیا سابقہ رکنے پارلیمان کی قویتہ کا نظر با سے ایمیل سے انتقاب لڑنا زلے کی عوام کے لیے خوش نصیبی گودن رکنے سمالے شاکیل آمیر نے تمام گودن آرادکی نے بل دیا کے ساتھ ان سے کی ملاقات اور کیا خوشی کا عصار ایمیل سے انتقابات کے لیے اہلیدار ہر طرح سے تیار رہے کسی قسمی کی کوتہ ہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا زلہ کلیکٹر نارائن رڈی نظمباد ہینڈبال اسوسییشن کی جانب سے سات ماہ بعد کھیلوں کا کھیا کے آخاز فرنڈی میچ کے ذریعے دی گئے آخوان کو تربیہ جیتنے والے کھیلاریوں میں صدر بیتلمان یا یا زفر و صدر عید کا قدیم و جدید افضل کان کے ہاتھوں کھیلے انعامات کی تقسیم پورے ملک میں ہو رہے اسمت رزیب واقعات اور یوپی میں گنڈا راج کے خلاف نظمباد کانگرس اربن کی جانب سے نہروپار پر زوردار احتجاج کئی قائدین نے کی شرکت آج کے لئے فیلال اتنا انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دی اجازت اللہ حافظ